اسلام علیکم میرا نام شفقت علی ہے اور میں ینگ انویٹر اسٹریلیا کے ساتھ کام کرتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک بیٹی کی سٹوری بانٹنا چاہتا ہوں چھے ماہ پہلے ہمیں ایک ایسے شخص کی درکاہ تھی جو اردو میں لکھی ہوئی چیزوں کو انگلیش میں پروفیشنلی کر سکے چونکہ یہاں پہ اتنے سارا لوگ نہیں ہیں جو ہیں وہ اتنے مہنگے کہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور ہماری جو ینگ انویٹر کی فلسفی یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے پاکستان سے ایڈوٹائز کیا تو ایک بیٹی کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہم نے ان کو ٹرائل کے پیسس پر ایک دو چیزیں بھیجی جس میں انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے ان تحریروں کو انگلیش میں ڈھال دیا اور جب ان سے رابطہ کیا گیا کہ وہ ایک ہماری دو سے ان کے دفتر میں جائے کام کر سکتے تو انہوں نے کہا میں ٹرائل نہیں کر سکتی میں گھری سے کام کر سکتی اور میرے پاس بہت وقت ہے ماسٹر کی ڈگری ہے ان کے پاس تو ہم نے ان کو ایک آن لائن کام کرنے کا سیٹ اپ بنا کے دیا ہے جس میں اب وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے بیٹھے ہوئے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور وہ اچھے خیصے معقول پیسے جو ہے وہ کماری ہر مہین ہے جن سے ان کی فیملی کا ویل بینگ جو ہے وہ چل رہی ہے تو یہ ایک ایسی سٹوری ہے جس کو ہم بہت ساری سٹوریوں میں تبدیل کر سکتے ہیں اسی ایک چیز کو لے کے یہاں پہ ینگ انویٹرز اسٹریلیا کے جو ٹیم ہے ہماری انہوں نے ایک ٹور تشکیل دیا ہے جو یہاں سے پاکستان جائے گا دس دن کے لیے وہاں پہ پانچ مختلف قصبوں کے اندر وہ دو دو دن کے کیمپ لگائے گا یونیورسٹی کے ان بچوں کے لیے جن کے پاس جوب نہیں ہے یا ان بیٹیوں کے لیے جو جوب کے لیے باہر نہیں جا سکتی کہ ان کے لیے ان کو ٹرین کرے گا اس چیز کے اندر کہ وہ تین سے چھے ماہ کی ٹریننگ کے بعد اس قابل ہو جائے کہ وہ دنیا میں اپنے شعب کے حوالے سے ریموٹ ورک کر سکے گھر سے بیٹھے کمپیٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ کام حاصل کر سکے اپنی ذریعہ آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں اور یہ کوئی ہم نے پہلی طفعہ نہیں کر رہے اس سے پہلے بھی ہماری جو ٹیم تھی پاکستان میں وہ کام کر رہی ہے اب ان لوگوں کو ہم کیسے چوز کریں گے ان کے یہ کہ یہ جو ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں وہ کیسے ہوگا اس کے لیے آپ کا اگر مزید معلومات چاہیے تو ہم آپ کو مزید تفصیل دے سکتے ہیں